اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سی پی سی کے کورس کے ڈیفرنٹ فیچرز کو ڈسکس کریں گے کیونکہ جب بھی کسی سٹوڈنٹ کی طرح سے کوئی اکویری آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ اس کورس میں کیا کیا چیزیں پروائیڈ کریں گے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ٹوٹلی کیا ہے یہ آن لئی سسٹم ہے جہاں پر ہم دیڈیکیٹڈ ریکارڈڈ کورسز کو آفر کرتے ہیں تو اس میں ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ بیسکلی ہماری آفرز کیا ہیں تو سب سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے یہی بات کہ ہمارے کیا ہیں دیڈیکیٹڈ ریکارڈڈ کورسز ہیں ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ لیکچرز کو ایڈیٹ کیا جائے تاکہ سٹوڈنٹ جب اس لیکچرز کو سن رہا ہو دیکھ رہا ہو تو کسی بھی طرح کی اس کے لئے ایڈیٹیشن نہ ہو کیونکہ موسیلی یہ ہوتا ہے کہ جب لیکچرز دیڈیکیٹڈ نہ ہو ان کے ایڈیٹ نہ کیا جائے تو سٹوڈنٹ کے لئے ریٹیشن کی وجہ بنتی ہے اس کی اٹینشن ڈائیوارٹ ہو جاتی ہے اگر سٹوڈنٹ ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہو اس ویڈیو لیکچر میں جس کے ہم نے کوشش کیا ہے کہ لیکچرز کو ایڈیٹ کریں تاکہ سٹوڈنٹ جب لیکچرز کو دیکھ رہا ہو تو کسی بھی طرح کو اس کے لئے ٹائم ویسٹیج نہ ہو اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیفرنٹ آفرز اور فیچرز میں سب سے پہلے کیا ہیں زائر سی بات ہے یہ ہی دیڈیکیٹڈ ڈیکارڈڈ کورسز اس کے بعد کیا آتی ہے لیکچر سلائیڈز لیکچر سلائیڈز کا کیا مطلب ہے کہ جب ایک لیکچر کو ٹیچر ریکارڈ کرتا ہے تو اس کے درمیان مختلف سٹڈی میٹیریل کو یوز کیا جاتا ہے جو کہ ایک کمپریہنسی ویب میں ڈیزائن کی جاتی ہیں تاکہ لیکچر کو ایزلی بچہ انڈرسینڈ کر سکے اور ٹیچر اچھے انداز میں پڑھا سکے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے سلائیڈز لیکچر کے درمیان یوز کی ہیں وہ سلائیڈز بھی بچے کو پروائیڈ کریں تاکہ بچہ جب ایک لیکچر دیکھ رہا ہو سن رہا ہو تو ساتھ ساتھ اس کی سلائیڈز بھی اس نے اوپن کی ہو تاکہ وہ ساتھ ساتھ اس کنسیپٹ کو دوبارہ سے ریوائز بھی کرتا جائے اس کے بعد کیا چیز ہے سمری نورس اب سمری نورس اور لیکچر سلائیڈز ان دونوں کی درمیان کیا فرق ہے لیکچر سلائیڈز تو وہ ڈاکومنٹس ہیں جو لیکچر کو ریکارڈ کرتے ہوئے یوز کیے گئے ہیں اور سمری نورس اس کے علاوہ ہوتے ہیں جہاں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارا آئی کیپ کو جو سلیبس ہے اس کے کمپلیٹ سلیبس کوریز کی جائے تاکہ بچہ ان نورس کے اوپر ریلائے کر سکے کیونکہ موصلی بچوں کا ایشو ہوتا ہے آئی کیپ کی لینگویش میں اور تھوڑا وہاں پر جو اگزیمپلز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کورس کا ویٹیج زیادہ فیل ہوتا ہے بچے کو لطے شاید اس کا بہت زیادہ کونٹینٹ ہے تو کوشش کی گئی ہے کہ آئی کیپ کی جو بیسیکلی پرویجنز ہوتی ہیں جو جو اس کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کی تیوری کو الگ سے ڈیزائن کیا جائے پی ڈی ایف نوٹس میں اور بچے کو اس کی بھی پرویجن کی جائے وہ اس کو بھی دیکھ سکے تاکہ اس طرح سے وہ اس کنسپٹ کو سمجھنے کے بعد اسے ریٹین بھی کر سکے اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں اگزام فولڈر اب اگزام فولڈر کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا ٹیسٹ سسٹم کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے آئی کیپ میں بچہ جاتا ہے پیپر دینے اسے جس طرح سے سی بھی ای مطلب کمپیوٹر بیسٹ اگزام میں اپیر ہوناتا ہے بالکل اسی طرح کہ ہم نے اپنا سسٹم بنایا ہے تاکہ بچہ جب اس ٹیسٹ کو اٹیمٹ کر رہا ہو تو اسے بالکل ایسا فیل ہے جیسے آئی کیپ کا اگزام ہے تو اسی لیے بچے کا جو ہم نے پیپر ہم نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ ڈیزائن کیا ہوتا ہے اس میں ہم اس کی ٹائمنگ بھی ویسے سیٹ کرتے ہیں جس طرح سے آئی کیپ میں ہوتی ہے تاکہ اس کی ٹوٹلی وہی رہرسر وہی پریکٹس ہو سکے جس طرح سے اس نے آئی کیپ میں اپیر ہونا ہے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے are you sure you want to start اگزام مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آئی کیپ میں بلکل ایک پریویو ہوتا ہے بلکل ویسا ہے یہاں پر بچہ جب دیتا ہے ٹیسٹ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کے ہم نے یہ سیٹنگ کرتے ہیں کہ بچہ یہ کسی بھی ٹائم اٹیمٹ کر سکتے ہیں لیکن جب اٹیمٹ کرتا ہے جب یہاں پر وہ آگے سٹارٹ کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے لئے سپیسفیک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے اور سنگل اٹیمٹ ہوتی ہے اس میں پھر ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اس میں 1000 پلس پریکٹس کوششن پر سبجیکٹ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوششن بن سکتے ہوں ایک سپیسفیک ٹاپک سے ریلیٹڈ پھر چیپٹر کے ریلیٹڈ پھر ہاف بکس اور کمپریٹ بکس تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ میکسیمم پریکٹس کے لئے بچے کو میکسیمم کونٹینڈ میکسیمم پریکٹس کوششن پروائیڈ کر سکے اپنے اگزام فولڈر میں ہم ٹیسٹ تو لیتے ہیں لیکن ٹیسٹ میں تو پیٹی فائیو یا تھرٹی ایم سی کیوز ہوتے ہیں پار چیپٹر لیکن اس کے علاوہ ہم پی ٹی ایف آر میں ڈاکومنٹس بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں جس میں پریکٹس کوششن ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 247 وارس ایپ سپورٹ بائی ٹیچر اب بچے کو جب ہم کورس پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے پھر اپنے طور پر اس کی تیاری کرنی ہے بلکہ اسے فوراں وارس ایپ گروپس میں ایڈ کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ وارس ایپ گروپس ہیں تو بچے کو اس کے ریلیمنٹ سبجیکٹ میں کورس کے ایکسیس دینے کے بعد ایڈ کیا جاتا ہے وہاں پر ٹیچر بچے سے انٹریکٹ کرتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ پہلی دفعہ اپیئر ہو رہا ہے بچہ یا پہلے بھی ہو چکا ہے یا پھر پہلے اس سے کتنے مارکس اگر آئے ہیں اس کے بعد پھر ٹیچر ڈیلی بیسس پر بچوں کے ساتھ اس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں ڈیلی چیک انڈ بیلنس ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ چیزیں تو اس میں وہی آگے دیکھتے ہیں کہ ڈیلی اسائنمنٹس مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کورس آپ نے اپنے طور پر اس کو پرپیئر کرنا ہے بلکہ ٹیچر ڈیلی بیسس پر آپ کو ڈیفرنٹ ٹاسک اسائن کرتے ہیں کہ کل آپ نے یہ والا جو کام ہے وہ کرنا ہے پھر اگلے دن اس کا پوچھتے بھی ہیں کہ آپ نے جو پریویس ورک پریویس ٹاسک آپ کو دیا گیا تھا وہ آپ نے پرفارن کیا ہی جا نہیں تو اسی کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے چیک انڈ بیلنس بائی ٹیچر تھروں وارٹس ایپ کہ صرف ٹاسک اسائن ہی نہیں کرتے بلکہ اگلے دن اس کا پوچھتے بھی ہیں اس کا چیک انڈ بیلنس بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ فیس ٹیکچر اب فیس ٹیکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پیکجز کیا ہیں ایکچول جو فیس ہے ہماری پی آر سی میں وہ فور تھاؤزنڈ پار سبجیکٹ ہے اسی صاحب سے دیکھا جائے تو وہ بیس ہزار بنتا ہے کمپلیٹ پی آر سی کا لیکن جو آج کا سیچیشن چال رہی ہے لیمیٹی ٹائم کے لیے وہ ہم نے آفر چلائی ہوئی ہے فیفٹی پرسنڈ ڈسکاؤنٹ ہے تو فیفٹی پرسنڈ ڈسکاؤنٹ جب آتا ہے تو وہ ٹوینٹی تھاؤزنڈ ٹین تھاؤزنڈ میں کنوارٹ ہو جاتا ہے سو کمپلیٹ پی آر سی ٹوینٹی تھاؤزنڈ کی بجائے آج کل ہم صرف ٹین تھاؤزنڈ میں آفر کر رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کہ جو بچہ آن لائن میں کنوارٹ ہوتا ہے موسیلی وہی بچے ہوتے ہیں جن کو فینانشل ایشوز ہوتے ہیں اور وہ فیزیکل ہی کسی بڑے سیٹی میں آ کر ہوسٹل ایکسپینسز اور فیزیکل کالجز کی ہیوی فی وغیرہ پی نہیں کر سکتے تو اس لیے ان کو ان ایشوز کو دیکھتے ہوئی ہم نے کوشش کی ہے کہ مینیموم فی میں ہی ہم ان کو یہ سرویس پروائیڈ کر سکیں سو اس کے لیے ہم نے یہی سوچا ہے کہ بچے کے لیے ہم کورس فی کے فور تھوزن ایکچولی ہے لیکن آج کے لیے ہم ٹو تھوزن پر سبجیٹ کے حساب سے صرف ٹین تھوزن میں کمپلیٹ پی آر سی کے کورسز آفر کر رہے ہیں مزید کسی طرح کی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ہماری ویب سائٹ سی پی سی پاک ڈاٹ کام جو کہ سکرین پر شوری ہوگی اس کے لیے پلی سٹور پر ہماری ایپ بھی ہے اس کے لیے یہ ہمارا ویٹس اپ نمبر آپ کو شورا ہوگا اور اس کے ساتھ آپ ای میل ایڈریس سو اس طرح سے یہ بسیکلی ہمارے جو سسٹم ہے آن لین کا اس میں ہم ڈیفرنٹ جو کورسز پروائیڈ کرتے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے کیا کیا فیچرز ہیں تو ہم نے سوچا ہے کہ سٹوڈنٹ موسٹ یہی کوشن کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں پروائیڈ کی جائیں گی اور ان کو کرنا بھی چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم ان کو کیا کیا چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں اس ریلیمنٹ فی سٹکچر میں اس لیے ہم نے ہی کوشش کیا ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹ پر اپنے پورٹل پر ڈیمو لیکچرز کو بھی اوپن رکھتے ہیں تاکہ بچہ پہلے لیکچر لے ڈیمو اگر اسے سمجھ جائے اس کے فیکنسی میچ کر رہی ہو ریلیمنٹ ٹیچر سے پھر وہ ڈیسیجر لے اور پھر وہ انرولمنٹ کرے اس کورس میں سو ہفرلی آپ کو آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہمارے ڈیفرنٹ جو کورسز ان کے فیچرز کی انڈرسٹیننگ ہو گئی ہوگی سو تھینکیو سو مچ اور اللہ حافظ